بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یایو سنی ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے اور جہاں جہاں ناب ہم لوگ بین الاقوامی کرکٹ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ آپ کو کھیلوں کے حوالے سے وقتاں فر وقتاں اپ ڈیٹ کیا جائے اور ملک کا سب سے بڑا فرس کلاس کرکٹ ٹورنمنٹ کائززم ٹروفی جناب اس کا یہ تیس کا سیزن تھا موجودہ کرکٹ بورٹ کے نئے نظام کے ساتھ اور عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی تو چھے ٹیموں کا کانسپٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ڈیپارٹمنٹ اور ریجنز کو ختم کیا گیا اور اب چھے ٹیمیں ٹورنمنٹ میں شرکت کرتی ہیں اور یہ تیسرا سیزن تھا اور نیشنل سٹیڈیم کراچی اب سے تھوڑی دیر پہلے اور فائنل جناب اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلے جانے والے فائنل میں وان ہنڈرڈ سکسٹی نائن رنز سے کے پی کے کی ٹیم جو اسے قیبر پختوں کا کہا جاتا ہے اس نے کامیابی حاصل کی ہے انڈر کیاپٹنسی افتخار احمد اور یہ ٹیم جو ہے وہ چیمپئن بن گئی ہے نورڈن کی ٹیم کو شکل دے کر جس کی قیادت ٹیسٹ ٹرکٹر عمر امین کر رہے تھے میچ کا فیصلہ پانچ وے اور آخری دن ہوا اور تین سو چوراسی رنز کا حدف تھا نورڈن کی ٹیم کے لیے اور پوری ٹیم دو سو چودہ رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئی اور کے پی کے کی جانت سے دوسری ایننگ میں نورڈن کی پانچ وٹہ حاصل کی ساجد خان نے کیونکہ پاکستان کے نئے اُبھرتے ہوئے سٹار ہیں ریڈ بول کرکٹ میں حالیہ دورہ بنگلہ دیش میں انہوں نے دو ٹیش مانچوں میں سولہ کھلاریوں کو آؤٹ کیا بڑی شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا اور فائنل کی سیکنڈ ایننگ میں وہ پانچ وکٹوں کے حصول میں وہ کامیاب رہے ہیں اور کے پی کے کی ٹیم جس کی شاندار کارکردگی کا سفر جاری ہے گزشتہ سیزن میں انہوں نے سینٹرل پنجاب کے ساتھ کائزازم ٹروفی کو جوائنٹلی جو ہے وہ چیمپئن بننے کا عزاز حاصل کیا تھا ڈومیسٹک ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ وہ جیتے تھے ون ڈے ٹورنمنٹ وہ جیتے تھے اور اس سال انہوں نے ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ جیتا ہے اور ایک بار پھر کائزازم ٹروفی میں اپنے عزاز کا کامیاب انداز میں دفع کرنے میں کامیاب رہے ہیں تو کائزازم ٹروفی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کا ٹائٹل ایک بار پھر کے پی کے کی ٹیم جیتنے میں کامیاب رہی ہے اور فائنل میں سیکنڈ ایننگ میں نفس انچی سکور کی فخر زمان نے اور فخر زمان کے ساتھ اس میچ میں جو قیادت کر رہے تھے کے پی کے کی افتخار احمد وہ پاکستان کے ٹیسٹ کرکیٹر ہیں ساجد خان ٹیسٹ کرکیٹر ہیں انٹرناشنل کرکیٹر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے قدمات حاصل تھیں کے پی کے کی ٹیم کو اس کے علاوہ کئی ایسے کھلاریوں کی جو پاکستان کے لیے بینولوکوامی سطح پر صاحب زیادہ فرہان کی شکل میں وہ کھلاری جنہوں نے بینولوکوامی سطح پر پاکستان کو ریپیزنٹ کیا دوسری سائٹ پر عمر امین تھے حیدر علی پاکستان کو بینولوکوامی کرکٹ میں جو ہیں وہ ریپیزنٹ کر چکے ہیں محمد موسیٰ جو کہ پاکستان کی طرف سے آسٹیلیا کا دورہ کر چکے ہیں ٹیسٹ ڈیبیو آسٹیلیا میں کر چکے ہیں وہ موجود تھے تو لگ بگ ساتھ ٹیسٹ پرکیٹر یہ فائنل کھیل رہے تھے تین انٹرناشنل پرکیٹر جو ہیں وہ اس فائنل میں ایکشن میں تھے لیکن تماشائیوں کی تعداد کی حوالے سے کوئی تنا بڑا فائنل نہیں رہا لوگ یہاں پر ایک بار پھر نہیں آئے اور ایک بار پھر یہ سوال اٹھا کہ کس طرح لوگوں کو اٹریک کیا جائے پاکستان کی ڈومیسٹک پرکٹ میں نیشنل سٹیڈیوم کراچی جانے کا اتفاق ہوا میرے گھر سے زیادہ دور نہیں ہیں بٹ وہاں پر لوگ جو تھے وہ آ رہے تھے لیکن ان کو سٹیڈیوم کے گیٹ پر جو ہے وہ روک دیا گیا تھا اس کے علاوہ اس فائنل کی ایک اور جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ کہ فائنل میں پاکستان میں ہونے کے باوجود علیم دار اور احسن رزا صاحب جو کہ پاکستان کی ون آف دو بیسٹ امپائرز میں ان کا شمار ہوتا ہے اور وہ نہیں تھے پاکستان کرکٹ بورٹ سے جب اس حوالے سے میں نے رابطہ کیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب نو ڈاؤٹ دونوں بہترین امپائر ہیں لیکن ہم نے آصف یاکوب کو فیصل آفریدی کو لگایا ہے ان کے لیے بھی ایک موقع تھا انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اس فائنل میں پریزنٹ کیا ہے اپنے آپ کو ان کو بہتر انداز میں اُبھارنے کا سمارنے کا موقع ملے گا اور اگر ہم ایسے مواقع ایسے لوگوں کو نہیں دیں گے تو پھر ہم مستقبل میں علیم دار اور احسن رزا جیسے امپائر کیسے پروڈیوس کر سکیں گے اوورال اگر اس فائنل کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو افتخار احمد جنہوں نے فرسٹ اننگ میں ہنڈرڈ کیا تھا وہ جناب میچ کے بہترین کھلالی کا اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب رہے روحیل نظیر جن کو میں بہت زیادہ ہائی ریٹ کرتا ہوں سیکنڈ اننگ میں وہ سے بارہ رنس کر سکے وہ اس ٹورنمنٹ کے بہترین وکٹ کیپر کا اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب رہے علی عثمان کو ٹورنمنٹ کا بہترین بولر کرا دیا گیا محمد حریرہ ٹورنمنٹ کے بہترین بیکسمن کا ایوارڈ ان کے حصے میں آیا فرسٹ اننگ میں انہوں نے نف سینچری سکور کی تھی سینچری سٹینڈ نارڈن کی ٹیم کو جو ہے وہ فرام کیا تھا اس کے علاوہ ان کو اس میچ میں فائن بھی ہوا ہے اور اس کے ساتھ مبسر خان کو قائدہ دن پروفی کا بہترین کھراری جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے اوورال اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس ٹورنمنٹ کی اننامی رقم جو تھی وننگ ٹیم کے لیے وہ ایک کروڑ روپے تھی رنرز اپ ٹیم نارڈن جس کو لیڈ کر رہے تھے عمر امین انہوں نے پچاس لاکھ روپے کا جو ہے وہ ایوارڈ وصول کیا پاکستان کے دومسٹک رکٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو دومسٹک رکٹ میں تبدیلی آئی ہے دومسٹک رکٹ میں اس تبدیلی کے نتیجے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو کامران غلام جو اس پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون ٹو تھازن ٹوئیٹی ٹو میں ریپیزنٹ کریں گے لاہور کلندر کو پچھلے سیزن میں انہوں نے بارہ سو سے زیادہ رنز سکور کیا ایک سیزن میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے وہ کلاری بنے تھے پھر اس کے علاوہ ساجد خان نے سکسٹی ٹو آؤٹ کیے تھے لاس سیزن میں ان کو جناب ٹیس ٹوئیٹر بننے کا موقع محسر آیا اور اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس نئے نظام سے اب بھی لوگ زیادہ خوش دکھائی نہیں دے رہے اب بھی بہت زیادہ سوالات اس نظام کو لے کر ووٹ رہے ہیں لیکن بہرحال ملک کا سب سے بڑا فرس کلاس ٹوئیٹ ٹورنمنٹ قائدازم ٹروفی ایک اور سیزن اپنے اختتام کو پہنچا اور جو پرفارمنسز تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے بہترین ویکٹ کیپر اس ٹورنمنٹ کے روحیل نظیر جن کو ریٹین نہیں کیا اسلام آباد یونائٹیڈ نے اب وہ کراچی کینگز کے لیے ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے پاکستان سوپر لیگ میں وہ کس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس پاکستان کے سب سے بڑے فرسٹ کلاس ٹرکٹ ٹورنمنٹ قائدہ اظم ٹروفی کا جو یہ سفر ہے وہ مستقبل میں یوں ہی چھے ٹیموں کے ساتھ جاری رہتا ہے یہ جس طرح پاکستان میں حکومت بزلتی ہے نظام بزل جاتے ہیں تو کیا عمران خان کی حکومت اگر مستقبل میں رہے گی عمران خان کی حکومت اگر مستقبل میں نہیں رہتی تو کس طرح جو ہے اب وہ پاکستان کا ٹرکٹ آگے بڑے گا یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے پٹ اوورال اگر ہم دیکھیں تو جناب ہماری جو نگاہ ہے وہ اس ٹورنمنٹ کی بیس پروفارمنس کے حوالے سے ہے اس ٹورنمنٹ کی جو پروفارمنسز ہیں وہ سامنے آئی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی دیفنیٹلی کے پی کے کی ٹیم نے ایک اور شاندار کامیابی حاصل کی ہے ان کی پوری ٹیم کو میں مبارک باتش کرنا چاہوں گا خاص طور پر افتخار جو کہ ان کی ٹیم کے اس فائنل میں کیپٹن تھے انہوں نے جو ہے وہ رفت اللہ مومن کا خاص شکریہ دا کیا پریزنٹیشن سیرمنی میں اس کے علاوہ عبد الرحمان جو کہ اس ٹیم کے ساتھ اس سیزن میں کوچ بن کر سامنے آئے وہ ماضی میں پشاور ظلمی کے ساتھ بھی اسوسیٹ رہے ان کے ساتھ اپنی کارڈینیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور اگر دیکھا جائے تو بہرحال کے پی کے کی طرف سے پاکستان میں ٹیلنٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے سامنے آ رہا ہے اور رزوان جو کہ پاکستان کے بڑے پرامسنگ بیکسمن ہے ٹیسٹ ٹیم کے وائس کیپٹن ہے ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ سال دو ہزار اکیس میں انہوں نے رنز سکور کیے اور وہ نہیں کھیلے لیکن اس کے باوجود کے پی کے کی سپریٹ جو تھی وہ ہمیں فائنل میں دکھائی دی تو آپ تمام لوگوں کی خدمت میں جنب یہ کائززم ٹروفی دو ہزار اکیس کا ایک جو شماریاتی جائزہ تھا کے پی کے کی کارکردگی کے ساتھ ہمیں پیش کیا آپ کی رائے کا میں انتظار کروں گا آپ تمام لوگوں کی محبت چاہت خلوص کا بحث شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ